السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکز الامام بخاری التعليمی والخیری تلولی پڑھگا بھیونڈی مہراشترہ یہ تعلیم ادارہ ہے جس کو فضلت الدکتور عبید الرحمن بن محمد حلیف مدنی حفظ اللہ وطولہ نے 31 اگست 2001 عیسوی میں قائم کیا قیام مرکز کے اہداف و مقاصد میں سے چند اہم مقاصد یہ ہیں فہم صحابہ کی روشنی میں کتاب سنت کی تعلیمات کو امت مسلمہ تک پہچانا اثر حاضر کے اعتقاضوں کے مطابق باصلاحیت دعاات و مبلغین کی ٹیم تیار کرنا باطل افکار و نظریات کفر و شرک اور بتاعت و خرافات کی بیکنی کرنا وطن عزیز میں فعلی دینی بیراروی کو دور کر کے اسلامی تعلیمات اور صحیح قائد سے مسلمانوں اور برادران وطن کو روشناس کرانا فی الحال مرکز میں زیر تعلیم چار سو ستر طلبہ کی تعلیم و تربیت کے لئے بتیس متبحر باصلاحیت اور تجربہ کار اسازہ و مربیین کی خدمات حاصل ہیں مرکز کی تعلیمی سرگرمیہ کچھ اس طرح ہیں شعب تحفید القرآن کریم جس میں مدت تعلیم تین سال ہے شعب عالمیت یہ تین مراحل پر مشتمل ہے مرحل متوسطہ جس میں مدت تعلیم تین سال مرحل ثانویہ جس میں مدت تعلیم دو سال اور مرحل عالمیت جس میں مدت تعلیم دو سال ہے اسی طرح مرکز نے اثری علوم اور کاروبار سے وابستہ فراد کی علمی تشنگی بجھانے کے لئے ایک خصوصی شعبہ قائم کیا ہے جو کن فقیہن کے نام سے موصوم ہے اس شعبہ میں مرکز کے ماہر اسازہ کرام اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور طلاب علم دین کے اہم اور بنیادی مسائل سیکھ رہے ہیں طلبہ کن فقیہن کی تعلیم مرکز کے کیمپس میں ہی ہوتی ہے اور اس کے سارے لیکچرس مرکز مام مخاری نامی یوٹیوب چینل پر بھی اپلوٹ ہوتے ہیں جس سے دور دراز کے طلبہ بھی براہ راست مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ ہی والشکر وعلا ذلك مرکز الحمدللہ سات عمارتوں پر مشتمل ہے نمبر ایک مسجد سناؤلہ عمر الثری رحمت اللہ جس میں جمعہ اور پنج وقتہ نماز کے علاوہ شعب تحفیز کی تعلیم ہوتی ہے فی الحال دو سو بیس طلبہ شعب تحفیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں نمبر دو مطبخ و ڈائننگ حال طلبہ کے ناشتے اور دوپہر و شام کے کھانے کا بہترین نظم ہوتا ہے تاکہ طلبہ یک سو ہو کر اپنا پورا وقت تعلیم کے لئے خاص کر سکیں نمبر تین چھوٹے طلبہ کا ہاشٹل جس میں ایک سو پچاس طلبہ کی رہائش کا نظم ہے نمبر چار مکتبت الفردوس اس لائبریجی میں زمانے کے لحاظ سے مختلف علوم و فنون کی کتابیں علماری میں مرتب و منظم انداز میں رکھی ہوئی ہیں آن لائن کتابوں کے لئے کمپیوٹر بھی موجود ہے جس سے بہ آسانی استفادہ کیا جا سکتا ہے نمبر پانچ بڑے طلبہ کا ہاشٹل جس میں دو سو طلبہ کی رہائش کا نظم ہے نمبر چھے کلاسروم برائے شعبہ عالمیت جو پندرہ کمروں پر مشتمیل ہیں نمبر ساتھ فیملی کورٹرز وہ اسازہ جو فیملی کے ساتھ مرکز میں رہنا چاہتے ہیں الحمدللہ مرکز نے ان کی رہائش کا بہترین انتظام کیا ہے ان تمام نشاطات اور ایکٹیویٹیز کے لئے مرکز کا سالانہ بجٹ فی الحال ایک کروڑ چونوں لاکھ بائیس ہزار ہے جو اللہ کے فلو کرم کے بعد آپ جیسے مخلص صاحب خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورا ہوتا ہے اس وقت مرکز کی ایک اہم ضرورت طلبہ کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے طالبان علوم نبوت کے شوق و ذوق کو دیکھتے ہوئے گنجائش سے تقریبا ایک سو بیس سے زیادہ طلبہ کا داخلہ ہوا جس کی وجہ سے موجودہ رہائش ناکافی ہو گئی طلبہ موجودہ امارتوں کی چھتوں پر تین شیٹ کے نیچے سونے پر مجبور ہیں لہذا آپ تمام اہل خیر حضرات سے دردمنانہ اپیل ہے کہ ان نونہانوں کو اپنی اولاد سمجھتے ہوئے آگے آئیں اور ان کی مناسب رہائش کا بندوبست کرنے میں مرکز کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ تعالی ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین تقبل رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ